ناظرین اسلام علیکم آپ کے محبتوں اور چاہتوں کے ساتھ لیاقت نواز ملک بھولی بسی یادیں لے کر حاضر خدمت ہے ناظرین آج میرا بہانہ نہیں چل سکا میں نے یہ بہانہ کیا تھا زیشان کے ساتھ اور عامر کے ساتھ کے میرے کافی کام ہیں جو پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں تو میں اس ترسٹرے کو پروگرام نہیں کر سکتا تو آپ یوں کیجئے گا کہ کوئی میرا پرانا پروگرام جو ہے وہ آن ائر کر دیجئے گا لیکن یہ دو جوان لڑکے ایسے ہیں کہ انہوں نے میرے کنپٹھی پہ جو ہے جسے گھن نہیں رکھ دیتے کہ نہیں یہ پروگرام جو ہے یہ دوبارہ چلنے والا پروگرام نہیں ہے یہ ہم فریش ہی پروگرام چلائیں گے تو اب یہ جوان لڑکے تھے اب میں بزرگ ان کا مقابلہ تو نہیں کر سکتا تو میں حاضر ہو گیا تو اگر پروگرام کے اندر مجھے کوئی غلطی ہو جائے مجھے کوئی کتا ہی ہو جائے مجھ سے تو یہ سارا جو سلسلہ ہوگا یہ زیشان اور عامر کے خاتے میں ڈال دیجئے گا تینکیو وری مچ آج ہم ذکر کریں گے پاکستان کے مشہور میوزک ڈریکٹر ماسٹر انائت حسین ماسٹر انائت حسین انیس سولہ میں لاہور میں پیدا ہوئے اور انہوں نے کولمبیا جو پچرز ہے اس میں ہز ماسٹر وائس میں بھی کام کیا یہ پٹیالہ گھرانے کے جو بڑے غلام علی خان تھے ان کے شاگرد بھی رہے بیگم روشنارہ ملکہ پکھراج اور زینت بیگم کے ساتھ بھی کام کیا بطور میوزک ڈریکٹر یہ انہوں نے پاکستان کی ایک فلم کملی کے لیے نائنٹین فوری سکس میں میوزک دیا اس کے بعد انہوں نے لاہور کی فلم ڈسٹری جو ہے وہ جائن کر لی اور پہلی فلم جو تھی ان کی نائنٹین فورٹی نائن میں فلم ہچکولے ہچکولے وہ فلم تھی جس میں صدیر صاحب شاہ زمان جن کا نام اصلی نام شاہ زمان تھا فلمی نام صدیر تھا ان کی یہ پہلی فلم تھی اس کے بعد فلم گمنام میں ماسٹر نائنٹین صاحب نے میوزک دیا اس فلم کا ایک گانا ہے پایل میں گیت ہیں چھم چھم کے آواز ہے اقبال بانو گیتکار ہیں سیف الدین سیف اور ایکٹرس ہیں سبیہ خانم صاحبہ دیکھئے اور سنیے موسیقی 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 موپیاں سے مل کر آئی ہے بس آج سے نیز پر آئی ہے موپیاں سے مل کر آئی ہے بس آج سے نیز پر آئی ہے دیکھے گی سپنے والم کے پھولاک چلے ری گوری تھم تھم کے پاہل میں گیت ہے چم چم کے پھولاک چلے ری گوری تھم تھم کے پاہل میں گیت ہے چم چم کے میں نے بھی کیا تھا پیار کبھی آئی تھی یہی جن کار کبھی اب گیت میں گاتی ہوں غم کے پھولاک چلے ری گوری تھم تھم کے پاہل میں گیت ہے چم چم کے پھولاک چلے ری گوری تھم تھم کے پاہل میں گیت ہے چم چلے ری گوری تھم اب گیت ہے چم چم پاہل میں گیت ہے چم چم کے جی ناظرین اس کے بعد ایک گانا جو ہے وہ اقبال بانوں کی یہ آواز میں فلم قاتل میں الفت کی نئی منزل کو چلا توبہیں ڈال کے باہوں میں دل توڑنے والے دیکھ کے چل ہم بھی تو پڑے ہیں راہوں میں شاعر تھے قتیل شفائی اور اس وقت جو سبیہ خانم تھی وہ نمبر ون ایکٹرس تھی پاکستان کی فرمیلسٹری میں ان پہ یہ پکچرائز ہوا اس گانے کی خصوصیت یہ تھی کہ ایک بہت بڑے استاد استاد امیر خان صاحب وہ ہندو پاک کے بہت مشہور جو استاد تھے گائیکی کے تو وہ جب لاہور تشریف لائے تو انہوں نے کہا یار یہ ماسٹر انہیت حسین کون ہے تو کسی نے کہا جی یہ نئے ہمارے میزرین ڈریکٹر ہیں انہوں نے کہا یار میں نے اس بندے سے ملنا ہے اس بندے سے میں نے ضرور ملنا ہے تو سب نے حرنگی کہا کہ یار یہ نیا جا لڑکا ہے نیا آدمی ہے اس کے ساتھ کیا بات کریں گے تو امیر خان صاحب سے ملاقات کرائی گئی ماسٹر انہیت سنگی تو انہوں نے کہا یار یہ کہاں سے کہاں سے آپ نے یہ میوزک لے لیا میری تو اتنی اٹھنیاں ضائع کرا دی تم نے ان میوزک سننے سننے کے لیے میں نے پتہ نہیں کتنی جگہ پہ اپنی ایک اٹھنی جو ہے وہ ضائع کی اتنی دفعہ میں نے اس کو سنا کہ آپ نے کہاں سے یہ میوزک لے کے آگئے تو یہ کتنا بڑا عزاز ہے ایک میوزک ڈریکٹر کے لیے کہ ایک استاد جو ہے ان کے میوزک کو اتنا پسند کرے تو یہ گانہ دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں الفت کی نئی منزل کو چلا تو باہیں ڈال کے باہوں میں دیکھیں دیکھیں نئی منزل کو چلا تو باہیں ڈال کے باہوں میں دل توڑنے والے دیکھتے چل ہم بھی تو پڑے ہیں راہوں میں ہی علفت کی نئی منزل کو چلا آہ کیا کیا نہ چاہائیں دل پہ سہیں پر تم سے کوئی شکواں نہ کیا پر تم سے کوئی شکواں نہ کیا اس ضرم کو بھی شامل کر لو تیرے ماسون گناہوں میں دل سوڑنے والے دیکھتے چل ہم بھی تو پڑے ہیں راہوں میں موسیقی 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 ہم بھی ہے وہی تم بھی ہو وہی یہ اپنی اپنی ختمت ہے یہ اپنی اپنی ختمت رہے تم کھیل رہے وہ خوشیوں سے ہم دوب گئے ہیں آہوں میں دل توڑنے والے دیکھتے چل ہم بھی تو پڑے ہیں راہوں میں ہم بھی تو پڑے ہیں راہوں میں عبت کی نئی مندی کو چلا ناظرین انیت آسان آہ ماسٹر انیت آسان کے مطلق یہ کہا جاتا ہے کہ وہ بہت قائل ہیں بہت اپنی مرضی سے کام کرنے والے پوری فلم لسٹری جب سے وہ فلم لسٹری انہوں نے جائن کی صرف پینسٹھ فلموں میں انہوں نے میوزک دیا لوگ کہتے ہیں جی وہ قائل تھے لیکن وہ اپنی مرضی سے کام کرتے تھے وہاں کیا سناوں فلم انارکلی بن رہی تھی انور کمال پاشا جو تھے وہ ڈیریکٹر تھے تو انیت حسین صاحب کو کہا گیا کہ اس فلم کا میوزک دیں انہیت حسین صاحب نے میوزک دینا شروع کر دیا لیکن اپنے طریقے سے وہ میوزک دے رہے تھے تو ایک دن انور کمال پاشا نے کہا کہ ماستر صاحب ذرا جلدی کیجئے تو انہوں نے کہا جلدی اگر کرانی ہے تو پھر کسی اور سے کرا لیجئے میں نے تو کرنا ہے تو اپنے طریقے سے کام کرنا ہے اور صرف تین گانے انہوں نے فلم انارکلی کے لیے کے لیے میوزک دیا اور فلم چھوڑ دی کہا نہیں میں نہیں کر سکتا ہی تھی جلدی آپ کسی اور سے کرا لیں اور باقی گانے جو تھے وہ رشید اترے صاحب نے ان کا میوزک دیا تین گانے جو تھے یہ ماستر انیت حسین صاحب نے اس کا میوزک دیا تھا کافی فلمیں تھیں جن میں انہوں نے یہی کیا کہ جب جلدی کرانا ہے تو نہیں اس کے بارے بھی میں بتاؤں گا کہ وہ جلدی کیوں نہیں کرتے تھے انارکلی فلم میں شمی مارا صاحبہ بھی تھی شمی مارا صاحبہ نے جو انارکلی ہوتی ہیں میڈم نور جہاں ان کی چھوٹی بہن کا رول ادا کیا تھا نئی نئی آئے تھیں پاکستان کی فلم ڈسٹری میں اس گانے میں آپ کو شمی مارا صاحبہ بھی نظر آئیں گی میڈم نور جہاں بھی نظر آئیں گی اور فلم سٹار صدیر بھی نظر آئیں گے گانا ہے کہاں تک سنو گے کہاں تک سناؤں یہ لکھا تھا شاعر تھے تنویر نکوی تنویر نکوی کے مطلق میں بتاتا چلوں کہ یہ میڈم نور جہاں کی جو بڑی بہنتی ایدن بھائی ان کے یہ ہزبنٹ تھے خوان تھے یہ گانا دیکھتے ہیں سنتے ہیں محبت کا نغمہ ہے میں نغمہ گر ہوں یہ نامہ کسی کا ہے میں نامہ بر ہوں پڑھوں خط کے مزمون زبانی سناؤں زبانی سناؤں ہزاروں ہشک میں کیا کیا بتاؤں کہاں تک سنوگے کہاں تک سناؤں ہزاروں ہشک میں کیا بتاؤں کہاں تک سنوگے کہاں تک سناؤں موسیقی کی نظر میں کہیں آنا جائے کہاں تک سناؤں کہاں تک سناؤں ہزاروں ہشک میں کیا کیا بتاؤں کہاں تک سناؤں ہزاروں ہشک میں کیا بتاؤں موسیقی زمانہ ہوا ہے مجھے پسکرائے محبت میں کیا کیا نہ صدمے اٹھائے کسے میں رات رکھوں کسے بھول جائیں کہاں تک سناؤں کہاں تک سناؤں ہزاروں ہشک میں کیا کیا بتاؤں کہاں تک سناؤں کہاں تک سناؤں ہزاروں ہشک میں ہزاروں ہشک میں کیا بتاؤں کہاں تک سناؤں کہاں تک سناؤں کہاں تک سناؤں ہزاروں ہشک میں ہزاروں ہشک میں کیا کیا بتاؤں کہاں تک سناؤں کہاں تک سناؤں کہاں تک سناؤں کو آہ کاپی کیا آہ ریمکس کیا آہ اصل گانا جو تھا یہ گایا تھا سلیم رضا صاحب نے شاید تھے تنویر نکوی جو ایکٹر ہیں اس آہ گانے میں نظر آئیں گے وہ تھے فلم سٹار اجازد دورانی صاحب اور نیلو بیگم صاحبہ نیلو بیگم جو فلم سٹار شان کی جو والدہ تھی آہ یہ گانا ہے جانے بہارہ رشکِ چمن ذرا یہ دیکھئے موسیقی جانے بہارہ رشکِ چمن خنچہ دہن سیمی بدن اے جانے من ہوں جانے بہارہ موسیقی 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 رنگی ہدا تاو باشکن اے جانے من ہوں جانے بہارہ موسیقی 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 اے ناغ پر بر نازا فرید لاکھوں ہسی ہے کچھ سا نہیں اے جانے من جانے بہارا رشکے چمن انچا دہن سیمی بدن اے جانے من جانے بہارا ایک اور بات بتانا چاہتا تھا لیکن فلم ازرا کا ایک گانہ اور تھا جو بہت مشہور ہوا ازرا کے سارے گانے بڑے اچھے تھے لیکن یہ گانہ اتنا کمال کا گانہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں اگر یہ وہ گانے آپ کو میں نے سنائے یا آپ نے دیکھے ایک الہدہ قسم کا میوزک ہے اس میں الہدہ قسم کی کچھ چیزیں ہیں آپ یہ گانہ دیکھئے اور سنیے کچھ بھی نہ کہا اور کہہ بھی گئے کچھ کہتے کہتے رہ بھی گئے آواز ہے میڈم نور جہاں کی شاعر تھے تفیل ہوشیار پوری اور ایکٹرز تھیں نیلو بیگم دیکھیں جو حال پوچھا تو ہم حال دل سنا نہ سکے زباں پہ آئے فسانے کچھ بھی نہ پہار کہتی گئے کچھ بھی نہ پہار کہتی گئے کچھ بھی نہ پہار کہتی گئے باتیں جو زبان تک آ نہ سکیں آنکھوں نے کہیں آنکھوں نے سنیں باتیں جو زبان تک آنockں آنکھوں نے کہیں آنکھوں نے سنیں کچھ ہوتوں پر کچھ آنکھوں میں ان کہے پسانی رہ بھی گئے رہ بھی گئے کچھ بھی نہ کہا کہتی گئے کچھ کہتے کہتے رہ بھی گئے دیکھیں گے انہیں دل پہتا تھا جب دیکھا تو دیکھا نہ گیا دیکھیں گے انہیں دل پہتا تھا جب دیکھا تو دیکھا نہ گیا کچھ نکلے کچھ بے چین ہوئے کچھ ارمان دل میرے رہ بھی گئے رہ بھی گئے کچھ بھی نہ کہار کہتی گئے کچھ کہتے کہتے رہ بھی گئے یہ بتاتا چلوں کہ ماسٹر حنیت حسین کے دو بھائی اور بھی تھے جو میوزک ڈیریکٹر تھے ایک تھے ماسٹر عبداللہ اور دوسرے تھے اختر حسین اکیان اختر حسین اکیان جو تھے انہوں نے کوسر پروین ان سے شادی بھی کی تھی یہ دو ان کے بھائی تھے اور ایم اشرف جو تھے ان کا اصل نام اشرف حسین تھا یہ پچھتے پروگرام میں میں نے نظیر بیگم کے پروگرام میں آپ کو بتایا تھا کہ کیسے وہ ایم اشرف بنے وہ بعد میں پھر بتا دوں گا کیوں بنے کیسے بنے تو یہ ایم اشرف کے مامو تھے اور انہوں نے ہی ایم اشرف کو میوزک کی تربیت دی تھی ایک فلم بنی تھی ایک تیرہ سہارہ درپن صاحب تھے اس میں اور شمی مارا سب گانے بڑے مشہور ہوئے ایک گانا تھا اے دل کسی کی یاد میں ہوتا ہے بے قرار کیوں جس نے بھولا دیا تجھے اس کا ہے انتظار کیوں یہ گانا سلیم رضا صاحب نے بھی گایا اور یہ گانا نسیم بیگم صاحبہ نے بھی گایا نسیم بیگم صاحبہ کی آواز میں یہ گانا دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں شایر تھے قتیل شفائی اور ایکٹس تھی شمی مارا دیکھئے اے دل کسی کی یاد میں ہوتا ہے بے قرار کیوں جس نے بھولا دیا تجھے اس کا ہے انتظار کیوں ہونا ملے کاب تجھے جس کی تجھے تلاش ہے راہوں میں آج بے کا فن تیری وفا کی لاش ہے یہ تو ذرا بتا مجھے اے دل کسی کی یاد میں ہوتا ہے بے قرار کیوں ہانسو جو ہے رکے ہوئے ہس کے انہیں بہابی دے جتنے ہیں داغ پیار کے رو کر انہیں مٹا بھی دے تُو نے ہے پھر بنا دیا غم کو گلے قرار کیوں اے دل کسی کی یاد میں ہوتا ہے بے قرار کیوں موسیقی جو کہ بجھا ہو شام سے ہوتے گی پھر کوئی کرن موسیقی تجھ کو ہے تو بار کیوں اے دل کسی کی یاد میں ہوتا ہے بے قرار کی جس نے بھلا دیا تجھے اس کا ہے انتظار کے ناظرین سامین ہمارا یہ پروگرام بھولی بسری یادیں ہر جمعیرات کے دن شام کے ساتھ وجہ ریڈیو سازو آواز سیون سیونٹی ایم ای آواز ٹیلیویجن اور ہماری ویب سائٹ www.eaواز.com پہ دیکھا اور سنا جا سکتا ہے آپ دیکھئے اور سنیے اور ہمیں یہ مشرع دیجئے کہ ہم اس پروگرام کو بہتر سے بہتر کس طرح کر سکتے ہیں اور اگر کوئی کمی ہے تو ہمیں پلیز ضرور بتائیے اور اس پروگرام کو اگر آپ کو پسند آئے تو شیئر بھی کیجئے اور کومنٹس بھی دیجئے تینکیو ویری مچ ایک میں نے آپ سے بات کی تھی کہ اہم اشرف صاحب کو کیسے انہوں نے اپنا شاگرد بنایا اہم اشرف صاحب کی جو والدہ تھی جو ماسٹر انیس صاحب کی بہن تھی تو انہوں نے کہا کہ یہ اشرف صاحب کو بھی ذرا آپ میزک سکھا دیں تو انیس صاحب نے کہا کہ اس کو ذرا کسی اکھاڑے میں ڈالو یہ پہلوان لگتا ہے اس کی انگلیاں اتنی تین موٹی ہیں یہ کیسے ہارمونیم یا کوئی ایسا کوئی انسٹرومنٹ بجائے گا آپ اس کو کسی اکھاڑے میں پہلوانی سکھاؤ اس کو لیکن وہ بہن نے کہا کہ نہیں آپ نے سکھانا ہے اس کو تو اہم اشرف صاحب بتاتے ہیں کہ پھر انہوں نے جب مجھے شاگرد لیا تو پھر صبح چار بجے تین چار بجے آ کے جس طرح ان کا ایک سٹائل تھا بڑا ڈانٹ ڈپٹ کے اٹھا کے ریاض کرانا اور دیا انہوں نے میوزک اور اہم اشرف جو تھے انہوں نے میوزک ان سے سیکھا اور اہم اشرف کا مطلق آپ کو معلوم ہی ہے کہ کتنے مشہور جو وہ میوزک ڈریکٹر بنے ایک فلم بنی تھی دیور بھابی دیور بھابی بڑی مشہور فلم تھی وحید مراج صاحب تھے سبیہ خانم تھی سنتوش کمار صاحب تھے بڑے اچھے گانے اس فلم میں ایک مہدی حسن صاحب کا گایا ہوا ایک گانا یہ کاغذی پھول جیسے چہرے یہ دیکھئے پکچرائز ہوا ہے وحید مراج صاحب پہ اور اس میں آپ کو رانی صاحبہ بھی نظر آ رہی ہیں اور ایک جنرلسٹ تھے فلم کے جنرلسٹ انہوں نے فلموں میں کام بھی کیا ایک فلم میں ہیرو بھی آئے جعفری صاحب اسد جعفری نام تھا ان کا وہ بھی نظر آ رہے ہیں وہ سفید جو جو جاکٹ پینے کوٹ پینا ہوا ہے وہ اسد جعفری صاحب ہیں یہ جنرلسٹ بھی تھے فلم کے متعلق لکھتے تھے اور بڑے اچھے جنرلسٹ تھے یہ اور شاعر تھے اس گانے کے فیاض حاشمی صاحب اور آواز ہے مہدی حسن صاحب کی اور پیانوں پہ جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ ہیں ہمارے سپرسٹار وحید مراد ذرا یہ دیکھئے یہ کاغ دے پھول جیسے چہرے مزا کھڑا تیرے آدمی کا تیرے کوئی کاش یہ بتا دے مقام انچا ہے سادگی کا دنہیں بھلا زخم کی خبر کیا کتی ہی چلتے ہوئے نہ دیکھا خدا سے آنکھوں میں آرزو آنکھوں میں جلتے ہوئے نہ دیکھا مزیر اچھایا ہے ان کے آگے حسین قفلت کی روشنی کا یہ کاغ دے پھول جیسے چہرے مزا کھڑا تیرے آدمی کا یہ سہر گل شن جب گئے بہار میں لوٹ لے گئے ہیں جہاں پہ ہے یہ دو دلوں کا قرار ہی لوٹ لے گئے ہیں یہ دل دکھانا ہے دل کا شیوہ انہیں ساتھ سکتی ہے ساتھ سکتی ہے ساتھ سکتی ہے ساتھ سکتی ہے میں زہر پھل گول میں لگا یہ زہر شاید راج نشا گرور میں دوبی زندگی کا یہ کاغ دے پھول جیسے چہرے مزاک و آرکھ میں آدمی کا جیسے چہرے جی ایک فلم بنی تھی عشق پر زور نہیں اس فلم کی ہیروین تھی جمیلہ رزاک اس فلم میں اسلم پرویز صاحب نے بھی اور علیہ السلام کشمیری صاحب بڑا اچھے رول کیے تھے عشق پر زور نہیں اس میں ایک گانہ تھا دل دیتا ہے رو رو دہائی کسی سے کوئی پیار نہ کرے اس میں جو علاپ ہے وہ سانی اختر کا ہے اور یہ آواز ہے مالا بگم کی اور جو پکچرائز ہوا یہ فلم ایکٹرس یاسمین صاحبہ پہ پکچرائز ہوا یاسمین صاحبہ جو ہیں وہ ان کی شکل جو ہے وہ مدو بارا جو ہندوستان کی فلم ایکٹرس تھی ان سے بہت ملتی تھی اور دوسری ایک بات کہ میڈم نور جہان کے بعد شوکت حزین رزوی صاحب نے جو شادی کی تھی وہ یاسمین صاحبہ سے ہی کی تھی اور یاسمین صاحبہ ہی ان کی بیوی رہی شوکت رزوی صاحب کی ان کی وفات تک تو یہ بہت مشہور کانا ہے دل دیتا ہے رو رو دہائی کسی سے کوئی پیار نہ کرے رجئے دیکھئے موسیقی کوئی پیار نہ کرے کوئی دم کے کسی کو نہ پنا دھونا نکلے گانی انجھ سپنا دو خواہ کو کھارے شیب نائی کسی سے کوئی پیار نہ کرے بڑھ موسیقی بڑھ موسیقی کسی سے کوئی پیار نہ کرے موسیقی موسیقی بیچ کر بیچ رو ایک خنیا دس تھی تم کے من میں خنیا دیکھ پر دیکھ رائے تفنیاں تس بھی تم کے من میں تفنیاں آئے نکلا کلم بھر جائی کسی سے کوئی پیار نہ کرے سوڑی میں ایک ہی پڑے کی دیکھ جائی کسی سے کوئی پیار نہ کرے موسیقی کونی دھویاں ہے ناٹی کے نیتے کونی خوڑے ہماؤں کے تیتے لائے دل کی لگتے رکھوائی کسی سے کوئی پیار نہ کرے بڑی میں نے کی کڑے دی کی پڑھائی کسی سے کوئی پیار نہ کرے دل دیتا ہے جو رکھائی کسی سے کوئی پیار نہ کرے ناظرین یہ اگلا کانا جو میں دکھانے سے پہلے آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ فلم نائلہ کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ یہ پاکستان کی پہلی رنگین فلم تھی میں اس بھی ذرا کریکشن کرنا چاہتا ہوں کہ نائنٹین سکسٹی فور میں جو متحدہ پاکستان تھا جس میں ایسٹ پاکستان بھی شامل تھا اور مغربی پاکستان نائنٹین سکسٹی فور میں جو پہلی پاکستان کی رنگین فلم بنی تھی وہ ایسٹ پاکستان میں بنی تھی اس فلم کا نام تھا سنگم یہ سنگم جو تھی یہ بنی تھی ایسٹ پاکستان میں اور جس میں حارون روزی اور خلیل نے کام کیا تھا اس کے جو پروڈیوسر تھے زہیر ریحان صاحب تھے سنگم پہلی فلم تھی جو رنگین متحدہ پاکستان کی مغربی پاکستان کی جو پہلی رنگین فلم تھی وہ تھی نائلہ ایک گانا ہے اب تھنڈی آہیں بھر پگلی شاعر تھے کتیل شفائی اور موسیقار تھے ماسٹر انیت حسین طرح یہ دیکھئے اسے نین ملا کر چین ملا کہا لاکھ تجھے کہیں دل نہ لگا اب تھنڈی آہیں بھر پگلی جا اور محبت کر پگلی اب تھنڈی آہیں بھر پگلی جا اور محبت کر پگلی موسیقی بھر پگلی جا اور محبت کر پگلی موسیقی 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 کل دل میں بس آیا تھا جس کو وہی چین تیرا آپ لوٹے گا موسیقی کچھ اور ہسے گی یہ دنیا کچھ اور تیرا دل ٹوٹے گا بے مات گئی تو مر پگلی جا اور محبت کر پگلی اب تھنڈی آہیں بھر پگلی جا اور محبت کر پگلی موسیقی ناظرین میں نے ابھی گانے سے پہلے آپ کو نائلہ کے مطلق بتایا کہ یہ پاکستان کی دوسری جو تھی رنگین فلم تھی پاکستان کی جو پہلی سینما سکوپ فلم بنی تھی وہ بھی زہیر رحیان صاحب نے بنائی تھی ہے وہ عیس پاکستان میں بنائی تھی جس کا نام تھا بہانہ یہ پاکستان کی پہلی سینما سکوپ فلم تھی اور عیس پاکستان کی جو فلم رسٹی تھی اس میں آپ نے چکوری اور یہ تلاش اور یہ جو فلمیں آپ مشہور فلمیں ہیں عیس پاکستان کی وہاں پہ بنی اور پاکستان کی جو آرٹ فلم جس میں شبنب صاحبہ نے رول کیا اور سائیڈ پہ رانی صاحبہ تھی ان کے ساتھ وہ فلم تھی آخری سٹیشن وہ بھی عیس پاکستان میں بنی تھی یہ ہمیں عیس پاکستان کے کردار کو پاکستان کی فلم رسٹی کے لیے جوکٹروں نے کیا ہمیں نہیں پھولنا چاہیے فلم دیور بھابی کا ایک اور گانہ دیکھتے ہیں ہپے پھرے یہ آواز ہے احمد رشتی صاحب کی شاعر تھے فیاض حاشمی ایکٹرس تھے وحید مراہ صاحب سبیہ خانم اور بیبی نجمی زرہ یہ دیکھئے جس گھر میں اچھی بھابی ان گھر کی قسمت جاگے بیٹی آرانی تال بجائے دیور بھائیا ناچے سری تیر فار بھابی ہپس پھرے سری تیر فار بھابی ہپس پھرے ہر گھر میں ہو جو ایچی بھابی دنیا سے دور ہو خرابی ہر گھر میں ہو جو ایچی بھابی دنیا سے دور ہو خرابی ہر گم مہاں سے بھاگے خوشیوں کا سر گمبادے بیٹی آرانی تال بجائے دیور بھائیا ناچے سری تیر فار بھابی ہپس پھرے ہپس پھرے سری تیر فار بھابی ہپس پھرے سری تیر فار بھابی موسیقی پیٹی آرانی تال بجائے دیور بھائیا ناچے سری تیر فار بھابی ہپس پھرے سری تیر فار بھابی ہپس پھرے سری تیر فار بھابی ہپس پھرے انکل بنا ہے آج گھوڑا بھابی لاؤ جلدی تھوڑا خانس لاؤ آنچل سے چابک کو لگاؤ جو پیار سے چابک مارے یہ کھیل اسی کو سا دے پیٹیا رانی تال بجائے تیور بھائیانا چے ناظرین ایک بات میں شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ماسٹر رنیت حسین صاحب کیوں اتنا زیادہ کام نہیں کرتے تھے ماسٹر رنیت صاحب بتاتے ہیں کہ جب وہ میوزک کسی گانے کا بناتے ہیں اس وقت تک ہارمونیم کو ہاتھ نہیں لگاتے جب تک ان کا ذہن اپنے اندر میوزک کو سمو نہیں لیتا پہلے ڈریکٹر ہیں جن کا یہ سٹائل تھا کہ اپنے ذہن میں وہ میوزک جو تھے اس کو کمپیوٹرائز کر لیتے تھے اپنے ذہن کے اندر اور جب وہ پورا میوزک بن جاتا تھا تو پھر وہ آکے ہارمونیم اور تبلے پر اس کو باہر نکالتے تھے لوگوں کے لیے یا پرڈیوسرز کے لیے یہ کمال کی بات ہے ایک فلم بنی تھی دلِ بیتاب آواز میڈم نو جہاں یہ جو گانا ہے یہ میڈی حسن صاحب نے بھی گایا اور میڈم نو جہاں نے بھی گایا شاعر تھے قتیل شفائی ایکٹرز شمی مارا صاحبہ اور یوسف خان صاحب ہم سے بدل گیا وہ نگاہیں تو کیا ہوا ہم سے بدل گیا وہ نگاہیں تو کیا ہوا یہ صحیح یہ دیکھئے ہم سے بدل گیا وہ نگاہیں تو کیا ہوا زندہ ہے کتنے لوگ مغربت کیے بغیر زندہ ہے کتنے لوگ مغربت کیے بغیر زندہ ہے کتنے لوگ مغربت کیے بغیر خونتوں پہ کھیلتی ہیں جو آہیں تو کیا ہوا ستمہ یہ جھیلنا ہے شکاہت کیے بغیر ستمہ یہ جھیلنا ہے شکاہت کیے بغیر موسیقی 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 ایک فلم بنی تھی دل میرا دھڑکن تیری جو یاد ہے کہ لیڈیز کے لیے اس فلم کو دیکھنے کے لیے الہدہ شو رکھے جاتے تھے میٹنی شو جن میں خواتین آکے صرف خواتین جو آکے فلم دیکھتی تھی اور یہ اتنے مشہور فلم تھی اس میں وحید مورا صاحب اور شمیوارا صاحبہ اور فلم سٹار رانی بھی اس میں تھی بہت مشہور گانے اور میں سمجھتا ہوں کہ کمال کی میوزک جو دیا تھا ماسٹر نیٹس اور حسین صاحب نے جو بھی میوزک دیا یقین کیجئے گا ہمارے پاس اتنے گانے تھے ایک ایک فلم کے تین تین چار گانے ہم ڈالنا چاہتے تھے لیکن چونکہ ہمارے پروگرام کا ٹائم اتنا ہوتا ہے تو ہم نے کوشش کیا ہے کہ ہم اس کو شارٹ لسٹ کریں تو یہ گانا ہم دیکھتے ہیں کیا ہے جو پیار تو پڑے گا نبھانا رکھ دیا قدموں میں دل نظر آنا قبول کر لو یہ فلم دل میرا دھڑکن تیری اس فلم کو مالا بیگم نے بھی گایا اور احمد رشدی صاحب نے بھی گایا اس کے ایکٹرز جو تھے اس گانے میں جو نظر آ رہے ہیں وحید نورا صاحب اور شمیم آرہ صاحبہ صاحب یہ دیکھئے موسیقی دیکھو یہ فضائیں یہ رٹ یہ لداریں چھوٹی تھی یہ وادی بھی کتنی حدی ہے ایسے جانے دوں میں تمہیں او جانے والے میرا دل میرے ہی بس میں نہیں ہے آئے گا نا لوٹ کے تمہا یہ سوہانا رکھ دیا قدموں میں دل نظر آنا ہاں تُو بھول کر لو ہائے ہائے تُو بھول کر لو موسیقی 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 آنکھوں میں ہی آکے بھولا بیتے یہ دورے دھیرے دھیرے اب تو سیمٹنے لگے ہیں انگڑائی لیتے یہ جلبے تمہارے میری نظروں سے لفٹنے لگے ہیں اب کوئی اور نہ چلے گا بہانا رکھ دیا قدموں میں دل نظرانا تو بھول کر لو آئے آئے تو بھول کر لو دیا ہے جو پیار تو پڑے گا نبھانا رکھ دیا قدموں میں دل نظرانا آپ بھی سوچ رہے ہوں گے ناظرین اور سامعین کے ہم سارے گانے جو ہیں وہ انہوں نے کام تو نائنٹین فیفٹیز نائنٹین فورٹی نائن سے شروع کیا اور ہم نے صرف دو گانے لگا دیئے جو علفت کی نئی منزل کو چلا اور دوسرا گانا ہم نے چلا دیا پہلا گانا چلا دیا پائل میں گیت ہیں چھم چھم کے دوسرا علفت کی نئی منزل کو چلا تو اس دور میں کیا دور گانے ہی تھے آپ کو ہم نے یہ بتایا کہ یہ ہم نے شارٹ لسٹ کیے تھے کہ جتنے ہم گانے آپ کو سناتے ہیں لیکن ایک گانا جو ہے وہ آپ کو سناتے ہیں اسی دور کا یہ فلم سٹار سنتوش پہ یہ پکچرائز ہوا بہت ہمارے سپر گانے والے سلیم رضا صاحب نے وہ گانا گایا بھول جاؤ گے تم کر کے وعدہ سنم آواز سلیم رضا صاحب فلم سیما اور پکچرائز ہوا سنتوش کمار صاحب سنتوش کمار صاحب کا اصل نام موسیٰ رضا موسیٰ رضا تراجید دیکھئے بھول جاؤ گے تم کر کے وعدہ سنم تمہیں دل دیا تو یہ جانا بھول جاؤ گے تم کر کے وعدہ سنم تمہیں دل دیا تو یہ جانا بھول جاؤ گے تم موسیٰ درد کا ہے سماغم کی تنہائی ہے جس طرف دیکھیے بے کسی چھائی ہے درد کا ہے سماغم کی تنہائی ہے جس طرف دیکھیے بے کسی چھائی ہے آج ہر سانس پر بھول کے بے تاب دل دھڑکنے لگا تو یہ جانا بھول جاؤ گے تم موسیقی کیسے گزرے گی شب کیسے ہوگی سہر اب نہ وہ منزلیں اور نہ وہ ہم سفر کیسے گزرے گی شب کیسے ہوگی سہر اب نہ وہ منزلیں اور نہ وہ ہم سفر دیکھتے دیکھتے زہر گزرے گزر انہیرا ہوا تو یہ جانا بھول جاؤ گے چاند کو دیکھ کر ہو رہا ہے گھما بھول کے رکھ پیچھائی ہو جیسے قضا موسکراتا ہوا میری امید کا چمل لٹ گیا تو یہ جانا بھول جاؤ گے تم کر کے بعدا سنم تمہیں دل دیا تو یہ جانا بھول جاؤ گے ناظرین دیکھیں اگر کوئی کمی بیشی ہوگئی نا میرے پروگرام میں یا میری آواز میں کوئی لغزش آگئی تو پھر میں نے آپ کو یاد کرانا ہے دوبارہ کہ یہ سارا قصور جو ہے یہ زیشان کا اور آمیر کا یہ مجھے کھینج تان کے لائے ہیں اور میں نے کوشش کی ہے کہ اچھا پروگرام کروں بہرحال یہ بھی ان کی محبت ہے اور کہ مجھے یہ اتنی عزت دیتے ہیں اور اتنا یہ کرتے ہیں کہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم تازہ پروگرام جو ہے آپ کے سامنے پیش کریں پھر ایک دفعہ بتاتا چلوں کہ ہمارا پروگرام ہر جمعیرات کی شام سات بجے سازو آواز ریڈیو سیون سیونٹی ایم ای آواز ٹیلیویجن اور ہماری ویب سائٹ www ای آواز ڈاٹ کام پہ دیکھا اور سنان جا سکتا ہے ضرور دیکھئے اور ہمیں کامنٹ ضرور دیجئے اچھا لگے تو پسند کیجئے شیئر کیجئے ہمارا حوصلہ بڑھے گا آپ کی آپ کی وجہ سے ہم یہ پروگرام کرتے ہیں اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ آپ کو محضوظ کیا جائے فلم دیور بھابی کا ایک اور بڑا پیارا بڑا پیارا گیت ہے یہ ہے میرا گھر میری جنت میڈم نور جہان کی آواز میں یہ گانا گایا گیا اور ایکٹرز جو اس ڈرامے اس میں نظر آ رہے ہیں گانے میں سبیہ خانم صاحبہ اور بیبی نجمی ذرا یہ دیکھئے میرا گھر میری جنت یہ میرا آشیا میرا گھر میری جنت یہ میرا آشیا میرا گھر میری جنت موسیقی 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 گونج اٹھتے شاموں تخل میرا گھر میری جنگی میں یہ میرا آشیاں میرا گھر میری جنگی میں کیوں نہ چیدا ہستا رہے میری جنگ سا پھول امکہ نر مانگھر انکہ دیوں کی بھول بار بار تجدے کروں اپنے گھر کو دیکھ کر میرا گھر میری جنگی میں یہ میرا آشیاں میرا گھر میری جنگی میں ناظرین بہت شکریہ آپ کی محبتوں کا آپ کی چاہتوں کا آپ کے خلوص کا کہ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہتے ہیں ہمارا پرگام دیکھتے ہیں سنتے ہیں ہمارا حوصلہ بڑھتا ہے ہمارے ویوز جو تھے بہلے ہوتے تھے تھوڑے لیکن اب ہمارے ویوز بھی بڑھنے شروع ہو گئے کیونکہ آپ ہمارا پرگام دیکھتے ہیں اور کومنٹس بھی دیتے ہیں پھر ایک دفعہ بتاتا چلوں کہ ہمارا پرگام سیون سیونٹی ایم ریڈیو سازو آواز ای آواز ٹیلیویجن اور ہماری ویب سائٹ www.iawas.com پہ دیکھا سنا جا سکتا ہے مجھے زیشان کو اور عامر کو اپنی محبتوں اور دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر آخری گانہ ضرور دیکھئے گا فلم دل میرا دھڑکن تیری کا گانہ ہے مسعود رانہ صاحب کی آواز ہے شائر ہیں قتیش شفائی اور وحید مراز صاحب اور پاکستان کے مشہور جو کومیڈین تھے لہری صاحب وہ پیانوں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور رانی صاحبہ وہ نظر آ رہے ہیں وہ ضرور دیکھئے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ تعالی ہمارا آپ کا سب کا حامی و ناصر پاکستان زندہ باد کینیڈا پائندہ باد جھوم اے دلو میرا جان بہار آئے گا جھوم اے دلو میرا جان بہار آئے گا پیار مہکے گا اے دلو میرا جان بہار آئے گا اس کی آنکھوں میں کھلے ہوں گے محبت کے کول سائے برسائے گا میرے لیے اس کا آنچل زندگی بھر کے لیے مجھ کو قرار آئے گا جھوم اے دلو میرا جان بہار آئے گا مجھ سے قرار وفا جب سر محفل ہوں گے گن گناتے سے وہ پل جید کے قابل ہوں گے روح کھن کے گر نگاہوں میں کھوار آئے گا جھوم اے دلو میرا جان بہار آئے گا اس کے چہرے پہ جمی جب میری گوستاخ نظر جب سا جائے گا مجھ سے وہ ذرا شرمہ کر اس ودا پر تو مجھے اور بھی پیار آئے گا جھوم اے دلو میرا جان بہار آئے گا پیار مہکے گا امنگوں پہ نکھار آئے گا جھوم اے دلو میرا جان بہار آئے گا جھوم اے دلو میرا جان بہار آئے گا